میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا رسول اللہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پہ موجود بچوں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پیارے سلسلے پروگرام میں اس کا نام ہے میرا پیارا دین اس میں ہم بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ہم سب سے پہلے دروش شریف کی فضیلت شامل کر لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے کتاب میں مجھ پر دروت پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مقشش کی دعا کرتے رہیں گے سلوہ للحبیب محمد جی مدین چینل کے ناظرین اب ہم لوگ اپنے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں میرا پیارا دین اور اب اس میں ہم لوگ آج کا سوال شامل کریں گے قربانی کرنا کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے اب یہاں پر جو موجود بچے ہیں اب ہم ان سے دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں جی کون جواب دے گا بغداد بھائی صرف آپ چینل قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کوئی دیکھا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دونوں کا جواب درست ہے ماشاءاللہ دعوت بھائی آپ دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا جواب بھی درست ہے اب ہم لوگ اپنے اگرے سیگمنٹ کے طرف بھرتے ہیں اس کا نام ہے کلام میرا پیانا دین میرا پیانا دین جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ حسن بھائی اللہ کا کرم ہے آپ سنائیں کیسے الحمدللہ بلاللہ آج آپ کونسا کا نام سنائیں گے عطا کر دو مدینے کی اجازت سبحان اللہ جی سنائے عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کرو میں صدق و بد کی زیارت یا رسول اللہ کرو میں صدق و بد کی زیارت یا رسول اللہ مدینے کی رسول اللہ ہو مدینے کی انتہی DR اضارت یا رسول اللہ آج کی accomplishment خ Louise رسول اللہ آج تاز تو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ آتا کر تو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ آتا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ آتا کر اس نے تیبا مجھے سرکار مدینہ دے دو اس نے تیبا مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھے کو جھو تیبا مصفینا دے دو یاد تیبا مجھے سرکار مدینہ دے دو کر دوں میں سرک کن بردے کی زیادہ دے یا رسول اللہ مدینہ میٹا میٹا ہے مدینہ نا پیارا ہے مدینہ میٹا میٹا ہے مدینہ نا پیارا ہے مدینے سے مجھے بے حد ہے علفت یا رسول اللہ مدینے سے مجھے بے حد ہے علفت یا رسول اللہ کروں میں سب سے قبطے کی زیادت یا رسول اللہ مدینے سے مجھے بے حد ہے علفت یا رسول اللہ مدینے میں میں ہوں سنیدہ ہوں سنیم مروں سنیم مدینے میں بکی پاک میں بن جا ہی تول بہت یا سول اللہ بکی پاک میں بن جا ہی تول بہت یا کسول اللہ شہات تار پر ہے آن راحت کی نصر رکھنا شماع تاری پر آل رحمت کی نصر رکھنا قریبی رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ قریبی رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دوم دینے کی اجازت یا رسول اللہ قریبی رات یہ سنت کی سبحان اللہ زور سے کہنا ہے سبحان اللہ اور زور سے کہنا ہے سبحان اللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے حسن بھائی ناس سنا رہے تھے عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ اور اگلا مصرہ کیا ہے کروں میں سبز گمبد کی زیارت یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں اور بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ اچھا یہ بقی پاک کیا ہے کس کو پتا ہے ہمارے بغداد بھائی کا حہدود اٹھ گیا اور ہمارے احمد رضا بھائی کا حدود اٹھ گیا خوش نہیں آئی参ہے ہوئی بغداد بھائی یہAccount کونھیں زور سے مرحبہ جی کھاں سے آئیں لائٹ ہاؤس لائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں ہمارے فیضان بھائی فیضان نام بتائے نا زبردہ سے اور کون ہے بھائی مائک قریب یا آواز تیز دو صورتیں دیتے ہیں کہ مائک قریب کر لیں یا آواز تیز کر لیں ٹھیک ہے نا جی محمد عثمان اور محمد عثمان کیا کرتے ہیں کہاں سے آئے لائنز ایریا سے آئے لائنز ایریا سے آئے کہاں آئے کہاں پر آئے مدنی چینل مدنی چینل یہ کون سا پروگرام ہے ایتی دیر ہو گئی پروگرام شروع ہے ہمتر صاحب نے بتایا نہیں کون سا پروگرام میں آیا بتایا تھا چلے بتایا تھا انہوں نے کون سا پروگرام ہے میرا دور سے میرا دیکھ لے بھائی یہ توجہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو یہاں کیا چل رہا ہے خود تو یہی دماغ کہیں اور چل رہا ہے تو پھر تو یہی ہوگا ابھی کیا ہوا پتا نہیں بھائی تو یہاں ہی رہنا ہے ٹھیک ہے محمد عثمان رہی ہے جی پروگرام کون سا ہے اور کیا چل رہا ہے اور ان کے بعد کون ہے ہمارے داؤد بھائی تو آتے رہے پہلے بھی آئے ہے نا ماشاءاللہ چلے بھائی تو ابھی کیا پوچھ رہے ہیں ہم بقی پاک جی کیا ہے جنت البقی کو کہتے ہیں اور جنت البقی کسے کہتے ہیں جنت البقی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پارک میں ایک قبجستان ہے جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدینہ پاک میں افضل ترین کیا ہے قبرستان ہے اس کا نام کیا ہے جنت البقی کہ لیں یا بقی پاک کہ لیں تو ہم کیا آچھا تربت تربت کیا ہے اب سب کچھ بغداد بھائی بتائیں گے تو بکیا کیا کریں گے جی حسن بھائی بتا رہے تربت نہیں بتا دعوت بھائی محمد عثمان پیزان بھائی تربت ہم دیکھیں مانگ رہے نا ہمیں کیا مل جائے بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ آہ تو بقی پاک میں ہمیں کیا چاہیے تربت چاہیے اب یہ تربت ہے کیا جو چاہیے پتا ہونا چاہیے نا جی چلے یہ بھی بغداد بھائی سے بھی پوچھ لیتے قبر جی تربت کسے کہتے ہیں قبر سور سے کہتے ہیں قبر ایک دن مرنا ہے سب نہیں مرنا ہے اور کہاں جانا ہے قبر میں جانا ہے انشاءاللہ قبر ملے گی اور بقی پاک میں ملے گی کیا بات ہے ما شاءاللہ واہ کیا بات ہے بھائی 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 اتنے سے ہیں یہاں تو تربت اگر میں بڑوں سے پوچھتا شاید باز بڑے بھی نہیں بتا پاتے تربت کیا ہے یہ تربت سنتے رہتے ہیں تو یہ تربت کہتے ہیں قبر کو تو چلے اسی ایک اچھی سی بات سے علم اضافہ ہوا اور امید ہے شروع ہو چکا ہے پرگیم میرا پیارا جی ایک تھوڑا جوج دکھانا ہے تھوڑا مزے داری جاؤد بھائی کیا ہو گیا میرا پیارا جی سب بول چکے بعد میں آ رہے ہیں تو یہاں رہنا ہے حاضر زور سے زبردستی مطلب زبردستی سے نہیں اچھے انداز سے ٹھیک ہے جی محمد عثمان شروع ہو چکا ہے پرگیم میرا پیارا جی ابھی بھی جذبہ کم نظر آ رہا ہے شروع ہو چکا ہے پرگیم میرا پیارا جی اور اس کا سیگمنٹ ہو چکا ہے کلام کلام سن چکے ہیں اور اب چلنا ہے ایک سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث جی چلتے ہیں میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کے اندر ہم سنتے ہیں حدیث پاک اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں محمد عثمان بھائی یاد کرنی ہے حدیث پاک ٹھیک ہے توجہ یہی پر ہونی چاہیے اور جو گھر پر موجود ہیں آپ بھی حدیث پاک کو یاد کر سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو ہم دکھائیں گے اس کو اچھا اچھا سا لکھ کر آپ ہمیں پھیج سکتے ہیں اس کو جتنا خوبصورت بڑا سا صاف سترہ زیر زبر پیش اپنی جگہ پر ہو کر آپ بھیجیں گے انشاءاللہ پکچر آف دا ڈے بھی ہمارے احمد عثمان بھائی اس کو بنا سکتے ہیں تو حدیث پاک تیار ہو جائے یاد کرنے کے لئے اور آج کا سوال بھی دے چکے ہیں آج کا سوال کیا دیا ہے منتظر سوائی آج کا سوال ہے قربانی کرنا کس نبی علیہ السلام کی سننا آئیے اب حدیث پاک یاد کرنے کی طرف چلتے ہیں توجہ ہوگی تو یاد ہوگا چلیں بھائی سکرین پر دکھائیں حدیث پاک جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ لمن طالا عمرہ وحسنا عملہ جی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا خوشخبری ہے اس کے لئے جس کی عمر لمبی ہو اور اخلاق اچھے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات بتائی گئی ہے حدیث پاک میں خوشخبری ہے کیا ہے خوشخبری خوشخبری تو پتہ ہی ہوگی ہے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے خوشخبری اچھی خبر جو ہوتی ہے کس کے لئے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اخلاق اچھے ہوں کیوں اخلاق اچھے ہوں گے تو نیکیا ہوں گی سواب ہوگا بہت سارا تو جتی عمر زیادہ ہوگی تو اس کے لئے خوشخبری ہے تو زبردست بات ہے اللہ پاک سے طویل عمر مانگیں طویل زندگی مانگیں تو نیکیوں والی مانگیں عمر بھی زیادہ ہے اور گناہ ہو رہے ہیں تو پھر تو گناہ زیادہ ہو جائیں گے پھر تو بڑا مشکل ہو سکتی ہے چلے بھائی یاد کرتے توبالی من تھوڑا تھوڑا یاد کریں گے توبالی من توبالی من توبالی من عحمد عثمان بھائی سنائے توبالی من آگے توبالی من تھی توبالی من تھی توبالی من سباز دو لفظ تہسانی سے یاد ہوگا اب آگے کے دو لفظ کراؤں گا ایسا نہیں ہے لیکن پیچھے نہیں بھلانے میں آگے یاد کراتا ہوں پیچھے بھلاتے چلے جائیں ٹھیک ہے جی اگل آگے کے ورد ہیں تولا عمرو تولا عمرو تولا عمرو تولا عمرو یہ توا سے تولا ہے ٹھیک ہے طویل ہونا تولا عمرو تولا عمرو 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 جی بھائی یہ بتایا جا رہا ہے کچھ غلط غلط پڑھ رہے ہیں آپ لوگ ہم نے کیا پڑھ رہے ہیں چلے ابھی سن لیتے پتا چل جاتا ہے جی محمد عثمان توبا عمرو تابا عمرو تابا عمرو نہیں توبا لا میں آخر میں تولا تولا لا پڑھیں تولا عمرو سہی ہے اب مائی کی اندر کر لیا انہوں نے بالکل موں میں لیکن آواز نہیں کہا کیوں بھائی آواز بچا کے رکھنی ہے بعد میں کیوں اس کریں گے تولا تولا عمرو ہاں زبردست جی قالا عمرو قالا دیکھیں میاں قالا ہو گیا قالا نہیں تولا 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 عمرو تولا عمرو تی تولا عمرو تی تولا عمرو عمرو نہیں عمرو عمرو آہ اب سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے سب کا قالا نہیں ہے اور کچھ اور بڑھنی ہے تابا نہیں ہے عمرو نہیں ہے تولا عمرو پڑھئے گا تولا عمرو عمرو پڑھیں نا آواز نکالیں تولا عمرو طالا عمرو طالا عمرو تین دبا پڑھوں گا تولا عمرو طالا عمرو ہاں چلے بھائی سنائیں پسان در تولا عمرو دبردست محمد عثمان طالا عمرو دعوی بغداد بھائی اب تو پورا یاد کرتے توبہ لی من طالا عمرو ٹوبہ لیمن طال عمرہ پرداد بھائی پورا سنائیں ٹوبہ لیمن طال عمرہ ٹوبہ نہیں ٹوبہ سبا لی من طالا امرو سبا لی من طالا امرو سبا لی من طالا امرو بحان اللہ بحان اللہ بھائی آپ لوگ کی کار کردگی اچھی جاری ہے میں سوچا تھا اتنی زیادہ الفاظ ہے حدیث کے اور مشکل بھی لگ رہے کیسے یاد ہوگا دیکھیں یاد ہو نا تھوڑا تھوڑا توڑ گئے تو ایسی لمبا سا مضمون ہو وہ بخارانے لگتا کہ کیسے یاد کریں گے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے یاد ہو جائے گا سبا لیے اگر حفظ کر رہا ہے کوئی نہیں حفظ کر رہا چلے ویسے ناظرہ بھی پڑھتے ہوں گے قرآن پاک تو پڑھتے ہوں گے تو اس میں زیادہ سبا ملیا تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گا چلے بھائی اب تھوڑا سا اور رہا گیا ہے وَحَسُنَا عَمَلُهُ وَحَسُنَا عَمَلُهُ وَحَسُنَا عَمَلُهُ وَحَسُنَا عَمَلُهُ عَمَلُهُ وَحَسُنَا عَمَلُهُ وَحَسُنَا عَمَلُهُ اتنا سنا ہے وَحَسُنَا عَمَلُهُ وَحَسُنَا وَحَسُنَا عَمَلُهُ 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 امگلیاں نکال لیں امگلیاں ایسے کرنے سے تھوڑی کوئی یاد ہوتا ہے بعض انگلیاں ایسے سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس سے نہیں ہوگا توجہ ذہن پر رکھیں بس اپنے سبق پر وحسنہ عملو دبردست ماشاءاللہ آپ تو ذہین معلوم ہو رہے ہیں بھائی وحسنہ عملو وحسنہ عملو عملو وحسنہ عملو دبردست چلے بھائی اب پورا یاد کرتے ہیں طوبہ لمن طول عمرو طوبہ لمن طول عمرو وحسنہ عملو وحسنہ عملو طوبہ لمن طول عمرو طوبہ لمن طول عمرو عمرو کیا واضح آرہ ہے عمرو نئی عمرو عمرو جی وحسنہ عملو وحسنہ عملو آخری دفع پڑھا رہا ہوں وausنوں گا طوبہ لمن طول عمرو طوبہ لمن طول عمرو ابھی اگر یہ غلط یاد کر لیا بعض وقت رٹا لگاتے ہوئے غلط یاد کر لیتے دماغ میں اٹھا لیتے پھر وہ ساری زندگی سیدہ نہیں ہو پاتا تو جب یاد کر رہے ہیں اس وقت صحیح یاد کرنا ہوتا ہے محمد عثمان توب لی من طال عمرو طال عمرو ہاں دو بردرس طال عمرو و حسونہ عملو دو بردرس دوبارہ سو سنا دیں ایک دفعہ توب لی من طال عمرو و حسونہ عمرو عملو عملو جی طالی توبہ طالی تربا توبہ لی من طال عمرو طال عمرو و حسونہ بردرس عمرو یہ وہی ہو گیا آگے کا یاد ہوتا گیا پیچھے سے بھولتے چلے گئے ایسے ہو گیا ساتھ ساتھ تو صحیح سنا رہے تھے چلیں آگے سنیں دیں دیں ہمارے بغداد بھائی کیا سنا رہے ہیں ان کو دیکھ کے یاد کر لیں جی طوبہ لی من قولا عمرو قولا ہو گیا طالا 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 عمرو 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 و حسونہ و حسونہ عملو و حسونہ عملو جی بغداد بھائی ایک دب آپ دوبارہ سنا دیں طوبہ لی من طالا عمرو بھی مل سکتے ہیں پروگرام جو ایپو ایمز وغیرہ جو اچھی آتی ہے تو وہاں پر جا کر آپ بہت کچھ یاد کر سکتے ہیں آپ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں وارنا سیف اسی کو یاد کرنے کرنے میں مارا پورا پروگرام ہو جائے گا ایسا تو نہیں کرنا نا آئیے اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں خوش خبری ہے اس کے لیے جس کی عمر لمبی ہو خوش خبری ہے اس کے لیے جس کی عمر لمبی ہو خوش خبری ہے اس کے لئے جس کی عمر لمبی ہو محمد عثمان بھائی خوش خبری ہے اس کے لئے جس کی عمر لمبی ہو اور اخلاق اچھے ہو خوش خبری ہے اس کے لئے جس کی عمر لمبی ہو اور اخلاق اچھے ہو آخری دفعہ پڑھا رہا ہوں پھر آپ نے سنانا ہے خوش خبری ہے اس کے لئے جس کی عمر لمبی ہو اور اخلاق اچھے ہو کیا اچھے ہو دعوت بھائی یہ کیا چیز ہے اخلاج یہ تو کوئی نئی چیز معلوم ہو رہی ہے اخلاق کیا ہے اخلاق میرے ساتھ کر لے نا بھائی اخ لاک آخر میں قاف ہے تو کیا بنے گا اخلاق 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 ٹھیک ہے اخلاق اچھے کرنے اخلاق ہوتے نا اچھا مسکر آ کے ملنا صبر کرنا تکلیف نہ دینا یہ اچھے ہو ٹھیک ہے بھائی چلے سنائے پوری حدیث پاک محمد عثمان خوش خبری ہے اس کے لئے جس کی عمر لمبی ہو اور اخلاق اچھے ہوں خوش خبری ہے اس کے لئے جس کی عمر لمبی ہو اور اخلاق اچھے ہوں 對ر بہر져 اور یہ اس حدیث کا مطلب سمجھ گئے نا بھئی لمبی عمر ہے اور اخلاق اچھے ہیں نیکیہ ہم کر رہا ہے تو واہ بھئی واہ سبان اللہ نیکیوں کا خزانہ اس کے پاس جمع ہو رہا ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کو بہترین بدلہ ملے گا اور لمبی عمر ہے اور کام اچھے نہیں ہیں تو گناہ زیادہ جمع ہو رہے ہیں پھر مرنے کے بعد زیادہ پروبلم ہو سکتی ہے تو بچوں کے لیے دعا بھی دیتے تو بڑوں کو چاہیے ایسے دعا دیں لمبی عمر ہو خالی اتنی دے رہے ہوتے ہیں لیکن نیکیوں والی جی احمد غزہ بھائی اب کیا کریں گے ہم جی اب ہمارے پاس کچھ کالز ہے ہم اپنی کالز کی طرف کالز کی طرف چلیں گے تصویروں کی طرف یہ تصویروں کی طرف چلی آتا ہے ہاں آپ چلیں جی آپ کیا تصویروں کی طرف پہلے چلتا ہے الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنتی حسن والحسین جنتی نوجوانوں کے ہاں زبردست ہند بریلی شریف سے انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے بنت نور محمد ہے زبردست اور کیا لکھا ہے میرے حسن حسین بھی جنہا میرے حسن حسین بھی جنتی جنتی زبردست ماشاءاللہ اور یہاں درخت نکل لیں نیچے سے پودے زبردست بہت زبردست گھاس وغیرہ انہوں نے لگا کر بھیجی ہے ماشاءاللہ اللہ پک آپ کو برکت دیتا ہے فرمائے جی میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث اکتحیلو بالاسمت اسمت سرمہ لگایا کرو وہاں کے بعد ایک علیف آئے گا یہ اکتحیلو لکھا ہے نا یہ اکتحیلو کا مطلب سرمہ لگایا کرو اب اس میں ایک علیف کھا گیا یعنی ایک علیف لگ کرنا سے رہ گیا ٹھیک ہے جی اچھا عمر عیوب اتاری فیصلہ بات سے اور بنایا گیا بھئی درخت بنایا کس چیز کا ہے یہ کوئی الگ ہی لگ رہا ہے جی خجور کا ہوگا شاید چلے ما شاء اللہ کیونکہ یہ اسمت سرمہا یہ وہاں عرب میں مدینہ شریف وغیرہ میں ہوتا ہے نا غالباً یا مکہ شریف میں ہوتا ہے تو خیر اس لئے انہوں نے مہا پر یہ درخت بھی ہوتے ہیں خجور کے شاید وہ بتانا چاہے چلے ما شاء اللہ جی نیکسٹ حدیث نمبر ایک ساری زمین مسجد ہے حدیث نمبر دو روٹی کی عزت کرو اچھا عمر ایو فیصلہ باد کچھ اچھی کتاب کے اوپر انہوں نے لکھا ہوئے ماشاء اللہ ڈیزائنی وغیرہ بڑی اچھی کی ہے لیکن مدینہ شریف بھی چکور چکور ڈبے کس چیز کے بھائی اچھا میت کی بک ٹھیک ہے جی کوپی ہے چلے قل ہو اللہ احد تعدل سلسل قرآن ترجمہ قل ہو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے بنت نور محمد ہن بریلی شہید ماشاء اللہ اور سورہ اخلاص بھی لکھی ہے پوری سورہ اخلاص بھی لکھ کر بھیجی ہے کیا بات ہے اس پہ زیر زبر پہ سارے دیکھنے ہوں گے اب یہ یہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے ہمارے مفتش بھائی نے دیکھے ہوں چیکی وہ تین کی بھی سہی ہے ماشاء اللہ زبردست یہ بڑی زبردست بات ہے اب اس کو سمال کے بھی رکھنا ہے دیکھے نا اب تو آپ نے پوری قرآن پاک کی صورت بھی اس پر لکھ دی اب تو اور آپ کو اس کا عدب کرنا پڑے گا اس کے علاوہ احادیث بھی لکھیں تب بھی آپ نے لکھ کر تصویر کھیج کر بیج دی اس کے بعد اس پیپر کا کیا ہوا ہے بھئی وہ پھر پھر کہاں گیا وہ اس کو سمال کے رکھیں آپ کی محنتیں ہیں ماشاء اللہ بعد میں جب آپ بڑے ہو جائیں گے پیپر وہیں آپ کی ڈائری موجود ہوگی پھر اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ خوشی بھی ہوگی اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا جی نیکسٹ ایک پاری حدیث فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے عمر ایوب الطریف عیصل آباد ماشاء اللہ تو یہ کیا آج مطلب عمر بھائی اور ہمارے وہ بریلی شریف آن سے چلے گا پرویم پورا یہی آرہا ہے نا عمر بھائی کیا آرہی ہے یا ہمارے بریلی شریف کیا آرہی ہے کمپلیٹ ہو گئے ہیں مطلسہ بھائی کمپلیٹ ہیں اور دکھیں جی اور ہیں اور دکھائیں گے دکھائیں حدیث مبارک فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ زہرہ تاریہ لاہور جی ماشاءاللہ کیا بات ہے اور اب پکچر آف دا ڈے بھی ہے کوئی احمد ازہ بھائی جی ہمارے پاس پکچر آف دا ڈے بھی ہے کون سی ہے پہ دکھا دیں جلدی سے جی یہ ہے سبحان اللہ بند نور محمد ہند ارے سب کہہ دیں ذرا زور سے کہہ دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی زور سے کہہ دیں ماشاءاللہ ان کو خوشی بھی ہو نا اللہ پاکہ انہیں برکت دا فرما اتنی مینس جو انہوں نے لکھا ہے اگر ابھی میں آپ کو ڈیوٹی دے دوں کل آپ نے لکھ کر لانا ہے تو پتہ چلے کل آپ بولنے میں آئی نہیں رہا ایسا تو نہیں ہوگا نا تو انہوں نے اتنی مینس سے ماشاءاللہ لکھا ہے اللہ پاکہ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے اور جو ہے ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے چلے بھائی کچھ کال شامل کرتے ہیں جی میرا نام محمد حسنین بلال میں دار المدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جلدہ کلا ہو گیا آمین قربانی کرنا کس کی سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بھی سنت ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے زور سے آپ کا جواب درست ہے یہ تھوڑی سے نا ٹریننگ کرا رہا ہوں یہ زور سے زور سے نا ہم کہیں بھی محفل میں جائیں اس طرح کی اچھی باتیں ہم سنیں نات سنیں اچھی بات سنیں تو کیا کہیں گے سبحان اللہ اور ایسے کہیں کہ خوشی سے کہہ رہے ہیں اپنے دل سے زبردستی نہیں ابھی یہاں میں کلوا رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں جہاں کوئی نہیں کلوایا گا تو وہاں آرام سے ایسے نہیں ہونا چاہیے نا جی نیکسٹ ابو رہتہ رہی ہے ابو رہتہ رہی ہے بھئی شارجہ سے آج کے شوار کا دعا بھائی ہے حضرت عبرائی مندر سلام آپ کا جواب درست ہے اور ابھی ایسا کرتے ہیں ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف بھی چلے آتے ہیں بھر آر کالز بھی لیتے رہیں گے تو اس کے بعد ہمارے احمد صاحب بھئی کا سیگمنٹ ہے کون سالہ ہیں آج آپ آج اسلام اور سائنس اسلام اور سائنس اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے اور سائنس کہے نہ کہے اسلام کی جو باتیں وہ تو ہی فائدے مند ہے نا بھائی یہ الگ بات ہے کہ سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے اور مانتی ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدے مند ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں تو اسی لئے ہم سیگمنٹ لے کر آتے ہیں اسلام اور سائنس زور سے اسلام اور سائنس چلے جی اسلام اور سائنس میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کرشمدنی چینل کے ناظرین اسلام اور سائنس کے سیگمنٹ میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں پیارے بچوں نماز دین کا ستون یعنی پلا ہے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی تھندک بھی فرمایا ہے پیارے بچوں نماز اللہ پاک کی یاد دلاتی ہے نماز پڑھنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے نماز پڑھنے سے ہمیں سوا ملتا ہے اور اس کے بہت سے میڈیکل فائرے بھی ہیں تو پیارے بچوں اور کرشمدنی چینل کے ناظرین نماز کے سیون یعنی سات فرائز ہیں اور قیام بھی نماز کے فرائز میں سے ایک فرض ہے آج ہم قیام کے بارے میں سنتے ہیں پیارے بچوں قیام کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا قیام میں نمازی جس طرح کھڑا ہوتا ہے اگر روزانہ فورٹی فائف منٹس یعنی پنتالیس منٹس ایسی حالت میں کھڑا رہے تو دماغ اور احساب میں زبردست قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ڈیزیشن لینے کی پاور اور ہماری ایمینیٹی مزید امپروف ہوتی ہے تو پیارے بچوں اگر آپ پیارے بچوں اگر آپ ہیلڈی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو پھر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا آپ کی پوچگج ہو جائے اور احمد رضایت سے بھی دوبارہ کچھ کچھ باتیں پوچھ لیں گے ابھی تو انہوں نے ہمیں پڑھ کر سنایا ہے کس کے بارے میں بتا رہے تھے یہ جی بغداد بھائی بتا رہے ہیں ہمارے نماز کے بارے میں نماز کے بارے نماز کے خاص رکن کے بارے میں بتایا ناش تو جس کے سائنس قیام جی قیام مطلب سیدھا کھڑا ہونا اور اس میں احمد رضایت کتنی دیر کھڑے ہو ہم دن میں جی ہم 45 منٹس 45 منٹس اگر سیدھے کھڑے ہو تو اس سے کیا کیا ملتا ہے وہ بتایا دوبارہ سے سائنسی طور پر سائنسی طور پر ایسا بیانی نرفز میں زبردست قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ دیسیجن لینے کی پاور اور ہماری امیونٹی مزید امپروف دیسیجن لینے کی جو پاور ہوتی ہے فیصلہ لینے کی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ امپروف ہوتی ہے اور آسحاب ہمارے جو ہے یہ تھوڑا بچوں کے لئے مشکل بھی ہو جائے گا خیر ہم صحت مند ہوتے ہیں پاورز ہمیں ملتی ہیں ٹھیک ہے جی اگر ہم کھڑے رہیں تو ویسے بھی کھڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسرسائز بغیرہ بھی ہوتی ہے لیکن نماز پڑھیں گے تو اس میں فجر کی پڑھیں گے زور کی پڑھیں گے عصر کی مغرب کی اور اور اس میں سنتیں بھی پڑھیں گے نوافل بھی پڑھیں گے تو ہمیں کافی کافی دیر اس میں کیا کرنا پڑے گا کھڑا رہنا پڑے گا اور اس میں گل لمبی تلاوت کریں ہم ویسے تو بچے بڑے سب مختصر سے صورت پڑھ کے جلدی سے جو رکو سجود کی طرف چلے آتے ہیں لیکن ہم زیادہ اگر تلاوت کریں گے تو زیادہ دیر قیام کریں گے ہے نا بھائی اور جو 45 منٹ کی کیا کے برکتیں بتائی ہیں اتنی ساری عصا مضبوط ہوتے ہیں دماغ مضبوط ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمیں فائدے ملیں گے تو اس لیے ہمیں کیا پڑھنی ہے نماز اس لیے پڑھنی ہے تیکھیں یہ فائدے ملیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے محمد عثمان بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور یہ فائدے لے دے رہیں گے کیا ہوں گے ان کا یہ فائدے نہیں لینے لینے کیسے ملیں گے نماز پڑھنی آٹومیٹکلی مل جائیں گے کیسے ملیں گے نماز پڑھنی آٹومیٹکلی ٹھیک ہے اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود مل جائیں گے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے تو انشاءاللہ یہ فائدے سارے ہمیں مل جائیں گے تو یہ سیگمنٹ کا نام کیا تھا داؤت بھائی کون سا سیگمنٹ تھا یہ ابھی جی نماز نماز سیگمنٹ تھا جی کون سا سیگمنٹ تھا اسلام اور اور آپ کون سا سیگمنٹ کی طرف جائیں گے ہم جی سب کہہ دیں اسلامیک ہسٹری جی اسلامیک ہسٹری میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا اسلامیک ہسٹری جی پہلے آواز آئی تھی اسلامیک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہم سن رہے تھے کہ پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے عجرت کی مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے استقبال وغیرہ ہوا پھر پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر پر اور پھر پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد بنائی جس کا نام ہے مسجد قوبا یہ تو بن چکی نا قوبا کے مقام پر اب خاص مدینہ میں آ چکے ہیں مسجد نبوی جی مسجد نبوی جہاں پر پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بھی موجود ہے اچھا یہ دو بچوں کی تھی یہ زمین جو ہے نا دو یتین بچوں کی تھی سحال اور سحیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں مہا پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین خریدی اور اس کی جو پیمنٹ تھی جو پیسے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مال سے عدا کیے گئے یعنی جو ان کے پیسے تھے نا زمین کس نے پیمنٹ کس نے کی آہ کس نے کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا بات ہے مسجد نبوی سب وہاں جانا چاہتے ہیں نا مسجد نبوی میں جائیں آقا کے در پر جائیں تو جب وہ مسجد نبوی بنی تو اس کی زمین جو خریدی گئی وہ اس کے لئے پیسے کس کے یوز ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدر صاحب آئی اب جو بھی مسجد نبوی میں جائے گا تو اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا احسان یاد آئے گا کیونکہ ان کا انداز تھا نا انہوں نے پیسے پیش کیے تھے پیاراق علیہ السلام کی بارگاہ میں تو بارالوک دیمت ادا کی گئی صدیق اکبر کے مال سے اس کے بعد جو ہے پیاراق علیہ السلام نے مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد حضرت زید بن حارسہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ شریف بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیعت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو مدینہ شریف لے کر آئیں ٹھیک ہے آپ آ گئے تھے اب جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے ان کو لینے کے لیے ان دو اصحاب کو بھیجا کہ انہیں جائیں مکہ اور مدینہ لے کر آ جائیں یعنی جو حضرت علیہ السلام کے اہل بیعت ہیں گھر والے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے انہیں لے کر کہاں جائیں کہاں جائیں مدینہ میں آ جائیں مدینہ میں آنا ہے نا جی تو دونوں انہیں مدینہ شریف لے کر آ گئے یعنی جو ان کے گھر والے تھے ان کو کہاں لے کر آ گئے مدینہ شریف لے کر آ گئے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی یعنی بیٹی حضرت اسمہ بنتے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور جب آپ مقام قبہ میں پہنچیں کون سے مقام پہ مقام قبہ قبہ بھی جو بات ہوئی ہے مسجد قبہ یعنی مدینہ شریف سے تھوڑا سا پہلے وہاں پہنچی تو ان کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے نوازے کے کان میں آزان دیں جب بچہ پیدا ہوتے تو کان میں کیا دیتے ہیں آزان آزان دیتے ہیں تو انہوں نے آزان دی اچھا ان کی ولادت پر مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی کیا منائی خوشی خوشی منائی کیوں منائی پتہ ہے یہ بس یہ بات کر کے پھر ہمارا پرگرام بھی ختم اختینام پر پہنچا تو خوشی پتہ اس لیے بنائی کہ وہاں کے جو نون مسلم تھے مدینہ کے انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ بھائی ہم نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب ان کیا کسی کی ولادت ہی نہیں ہوگی کوئی بچہ پیدا ہو گئی نہیں کوئی دنیا میں ان کیا بچہ آئے گئی نہیں کسی کی ولادت ہو گئی نہیں تو جب ان کی ولادت ہو گئی تو وہ جو کہہ رہے تھے نا ان کی بات غلط ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کیا کسی کی ولادت نہیں ہو گئی یہ کیا ہو گئی نون مسلم کی بات غلط ہو گئی اور کس کی ولادت ہو گئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کی اس لیے مسلمان بہت زیادہ خوش بھی ہوئے کشمدی جنرل کے ناظرین اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا ہم آپ سے اگری پروگرام میں ملاقات کریں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا سلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا